ایخیرہ کی ذاتوں میں جو گفتگو میں آپ حضرات سے کروں گا وہ قرآن کے بارے میں ہو گئے اور یہ بھی پوشش کروں گا کہ آپ کے اندر اس گناہِ قبیرہ کا احساس اب تو پیدا ہو کہ آپ بڑھے ہو گئے قرآن کو نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جھوٹ بولنا گناہ ہے صرف بدنظری گناہ ہے صرف زنا اور چوری گناہ ہے اور آپ یہ نہیں جانتے کہ قرآن کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ان سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے آپ انجینئر ہیں بڑے خوش ہے کہ میں انجینئر ہوں آپ ڈاکٹر بن گئے بڑے خوش ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہے کہ میں تاجر ہوں اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں کہ میں کتنا بڑا محروم انسان کہ میں اللہ کے کلام کو جو سس میری لی آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی رہی کی میں مسلمانوں کی اکثریت غالب اکثریت وہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں ہماری رہنماوں میں سے ایک بہت عظیم رہنما جن کی نظر قرآن پر بھی بہت گہری تھی اور حالات پر بھی زمانے پر بھی قوم کی بیماریوں پر بھی بہت گہری نظر تھی اور جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور ان کی دلی تمنا تھی اور زندگی بھر کی کوششوں قربانیوں کا مقصد تھا کہ جس ملک میں اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے یعنی ہمارے اس ملک میں انصاف اور امن قائم اپنے شہر میں اپنے معحول اور ملک میں انصاف اور امن کی کوشش کرنا بھی فرض ہے اور انصاف اور امن کے قائم کرنے کی کوشش میں حصہ لینا یہ بھی فرض ہے مگر اللہ یعنی کیا وجہ ہے کھول کھول کر اب جب کہ کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں لیکن بیان سن کر مزا لینے والے بہت ہیں سمجھ کر عمل کرنے والے تقریبا زیروں میں بہت درد و قرب والے بیانات اس دفعہ کروں گا لطیفوں اور خوشیوں بری دلی کیفیت میں میں نہیں ہوں میرے دل کے غم کو صرف میرا اللہ جانتا ہے اور میری اثر شکایت نہ عرصت سے ہیں نہ بی جی پی سے ہیں میری اثر شکایت حاجی صاحبان سے ہے مسلمانوں سے آپ سے ہے آپ سے اور اس بار میں اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کروں گا جس میں ضررہ برابر غیرت ہو ضررہ برابر شرم ہو ضررہ برابر انسانیت ہو جس کی حص مر نہ گئی ہو وہ اب قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کریں ورنہ اعلان کر دے کہ میرا قرآن پر ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے آپ اعلان نہیں کریں گے تو اللہ یہ اعلان کر کے دکھا دے اور شروعات ہو چکی ہزاروں مسلمان مرتد ہو رہے ہیں کل وہ ہوئے اللہ نہ کرے آج کس کی باری ہے وہ رہنمہ جن کا میں نے حوالہ دیا ذکر کیا جن کو عام طرح پر لوگ حضرت شیخ علین کے نام سے جانتے ہیں جو جانتے ہیں وہ ورنہ مسلمان گاندھی کو جانتے ہیں شیخ علین کو نہیں جانتے ہیں کس بلبوتے پر کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں داڑی کے وجہ سے کہنا چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں کرتے پجامے کے وجہ سے کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں جوالالنہرو جیسا کرتا پہنتے تھے آپ کو کبھی نصیب نہیں جوالالنہرو جیسے شیروانی پہنتا تھا آپ کے علماء نے ایسی شیروانی آج تک نہیں پہتا جبنے کیا کرتے اور شیروانی سے کوئی مسلمان ہوتے ہیں جتنی لمبی آپ کی داڑی ہے اس سے بہت زیادہ لمبی آج یہودیوں کی داڑی ہے اس سے بہت لمبی داڑی مشرقین عرب کی ہوا کرتی تھی کرتہ پجامہ ٹوپی داڑی یہ اسلام نہیں ہے جنہوں نے اس ملک میں امن و انصاف کے قیام کی کوشش کی اور ٹکر لی باطل طاقتوں سے ظالم انگریز سرکار سے گرفتار ہوئے ایک ایسے ملک میں لے جائے گئے جہاں سردی اتنی سخت پڑتی تھی کہ پائپ لائن میں پانی برف بن جاتا تھا پائپ لائن پھٹ جاتی تھی منفی چالیس اور پچاس دردے حرارت ہوتا تھا مانس فورٹی ففٹی آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور اس سخت سردی میں ان کو جیل میں ایک پھٹا پرانا کمبل دیا جاتا تھا اسی کو آدھا بچھا لیتے تھے آدھا اور لیتے تھے یہ ہیں علماء ایسے لوگوں کو کہتے ہیں علماء دو رکعت پڑھانے والوں کو نہیں علماء کہتے پیسہ لے کر نکاح پڑھانے والوں کو علماء نہیں کہتے وہ جب واپس آئے اس جیل کے پیچ سے اور آنے کے چند مہینے کے بعد انتقال ہو گیا اتنی تکلیفیں جیل میں ان کو دی گئی اللہ انہوں نے آنے کے بعد ایک مجلس میں ایک بات فرمائی کہ چار سال جیل کی تنہائی میں بہت غور و فکر کے بعد میری سمجھ میں یہ آیا کہ مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی دو وجہیں ایک تو مسلمان قرآن نہیں سمجھتا قرآن سے بالکل بے بہرا ہے مسلمان دوسرا سبب یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کا جو آپس کے اختلافات ہیں وہ مسلمانوں کی بربادی کا دوسرا بڑا سبب ہے یہ آجیز و کمزور بندہ جو حضرت شیخ علین کی جوتیوں میں لگی ہوئی کسی کیل کے برابر بھی نہیں ہے وہ یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی کی دو وجہیں بیان کرنے کی بھی شاید ضرورت نہیں ہے انہوں نے سمجھانے کے لئے کہا ہوگا ورنہ دوسری جو وجہ ہیں آپس کے جھگڑوں اور اختلافات کی وہ بھی پہلی وجہ کا نتیجہ ہیں ورنہ جو مسلمان قرآن کو سمجھتا ہے وہ کبھی آپس میں نہیں لڑ سکتا اس لئے اگر توفیق رہی زندگی رہی تو ان دس راتوں میں کوشش کروں گا کہ صرف قرآن کا تذکرہ کروں تاکہ آپ میں سے کسی کے اندر اگر ذرا بھی انسانیت بچی ہے تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرضِ عین سمجھیں اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ قبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس سے کہہ کر نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب حدیث پڑھی جاتی تھی اس میں فضائل نماز پڑھی جاتی تھی یہ منتخب حدیث و فضائل نماز اس لئے پڑھی جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پہلاو اور اگر کوئی کتاب قرآن مدید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں ایک لکاوٹ بنتی ہے تو اب میں کہنے کی ہمت میں نہیں کرتا ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا رسول اللہ یہ شکایت کریں گے قیامت کے دن یہ سن لیے یہ قرآن میں آیا ہے اور شکایت کیا کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ان کی ٹوپی چار کونوں کے نہیں ہوتی تھی یہ شکایت نہیں کریں گے رسول اللہ مسلمانوں کی ان کی داڑی چھوٹی تھی رسول اللہ شکایت یہ کریں گے کہ اللہ یہ ہے میری قوم جس نے قلان کو چھوڑ دیا تھا آپ جس کی شفاعت کی دعائیں یہ کتاب تم پر اتاری ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تیبیانا لکل نیشی ہر چیز کا بیان اس کتاب میں موجود ہے ہر چیز کا دس سال تک کوئی تشریح کرتا رہے ہر چیز کی تشریح کرتا رہے تو وہ نہیں کر پائے گا دس سال تک بیس سال تک میں یہ کوشش کروں بہت بہت حقیر طالب علم کی بساط کے مطابق کہ جو چند اہم بڑی بڑی چیزیں ہیں قرآن میں ان کا تذکرہ ان دس راتوں میں آج ورنہ ہر چیز کا تذکرہ دس سال میں نہیں ہو سکتا بیس سال میں نہیں ہو سکتا دس لاکھ صفحات میں نہیں ہو سکتا ایک تو قرآن کی خصوصیت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی تبیانا لکل دیشے ہر چیز کا بیان ہے تمہارے دل کی کیفیت کیا ہو تمہاری عقیدے کیا ہوں تمہارے خیالات کیا ہوں تمہاری پسند کیا ہو تمہارے اخلاق کیسے ہوں تمہاری تمنائیں کیسی ہوں تمہارے کاروبار کیسے ہوں تمہارے معاملات کیسے ہوں تمہاری آقس کی معاشرت رہن سہن کیسا ہو تمہارے مکان کیسے ہوں تمہارے بستر کیسے ہوں تمہارے لباس کیسے ہوں تمہاری آنکھوں کا استعمال کیسا ہو کان کا استعمال کیسے کرو پورے بدن کے ایک ایک حصے کا ایک ایک عضو کا چوبیس گھنٹے کے ایک ایک سکن کا استعمال کیسے کرو سب قرار میں گھر میں کیسے داخل ہو اس کا طریقہ بھی قرار میں بتائے سواری پر کیسے سوار ہو نعمتوں کو دیکھو اللہ کی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں تو تمہاری زبان سے دل کے کون سے جذبات ظاہر ہونے چاہیے یہ بھی قرار ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عم جارے تمہاری شادیاں کیسی ہوں خوشیوں کی تقریبات کیسی ہوں پڑوسی کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہو دنیا میں تمہاری مشغولیت و ججزتی کتنی ہو اور آخرت کی فکر کتنی ہو یہ میں دو چار عنوان صرف مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں ملکی حالات کے بارے میں تمہاری جذبات کیا ہوں تمہاری ایکٹیوٹی کیا ہو سرگرمی کیا ہو تمہارا حصہ کیا ہو یہ بھی قرآن میں جب قرآن میں یہ کہہ رہا ہے اللہ یہ فرما رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ ہر چیز کا بیان حصہ ہے تو پھر سوچتے رہی ہے اب ایک چیز بھی ایسی دھونکہ نہیں لاسکتے آپ جس کا بیان قرآن میں نا کیا ہم لوگوں نے قرآن کو کبھی اس طور پر دیکھا ہے کبھی غور کیا ہے تبیانا لکل شئی یہ اس آیت میں قرآن کی ایک بہت بڑی اور پہلی خصوصیت بہن کی گئی دوسری خصوصیت وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا اور اس میں رہنمائی ہے گرائیڈنس ہے ہدایت ہے ہدایت صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے ہم جب کسی کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے دیں یعنی اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھ لیں ہدایت صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے سوچنے کا طریقہ اس کے بڑے اور چھوٹے کے ساتھ معاملے کا انداز اس کے اخلاق اس کے معاملات اس کے جذبات اس کی تمانائیں اس کے خواب اس کے خیالات سب کچھ بدل جاتے ہیں فرمایا بہدن ورحمتن اس میں ہدایت ہے ذہنمائی ہے اور رحمت اللہ اکبر اس قرآن کے اندر اللہ کا پیار ہے اللہ کی شفقت ہے رحمت ہے اور گشرا اور خوش خبریاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنی زندگی کی باغدور اللہ کے حوالے کر دے تھے للمسلمین مسلم قرآن کی زبان میں اس کو نہیں کہتے جو مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے اسے نہیں کہتے اگر اسے کہتے ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اللہ سے یہ دعا نہ مانگتے کہ اللہ ہم دونوں کو مسلم بنا دے نا مسلم مسلمان کو نہیں کہتے مسلم کہتے ہیں اس کو جس نے ٹوٹر سرندر کیا ہو اپنے پیارے رب کے ساتھ سبمٹ کر دیا ہو اپنے آپ کو حوالے کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے ایک اشارے کو سمجھ کر اپنی سمجھ کے مطابق اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا کر ان کی گلے پر چھری چلائی تھی تو یہ باپ بیٹے کا جو عمل تھا اس کو قرآن نے بیان کیا اس لفظ سے اس لما اس لما اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں مسلمان ہو گئے جب دونوں اسلام لے آئے بلکہ یہ مطلب ہے کہ باپ اور بیٹے دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا بیٹے نے اپنی جان باپ نے اپنی شفقت اور محبت دونوں مٹا دی اللہ کے اشارے پر یہ ہے اسلام ہے ہے ہم میں سے کوئی مسلمان جس کو یہ دعویٰ ہو کہ آپ مسلمان ہیں اس کے میں مبرک بات دیتا ہوں میں اپنے بارے میں تو جانتا ہوں کہ میں ابھی تک مسلمان لے ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل نے یہ بھی دعا مانگی تھی وَمِن ذُلِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَقِ اور اللہ ہماری اولادوں نسلوں میں ایک ایسی قوم پیدا کر دی جو بس ہماری ہی طرح یوں سمجھے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے ہم اردو میں بولتے ہیں امتِ مسلمہ اس کا مطلب ہے بھارت کے تیس کروہ مسلمان یہ راشنکار جس کا نام مسلمان لکھا ہو قرآن اس کو مسلمان نہیں مانتا بالکل نہیں مانتا اور اسی لئے آج ہم اور آپ جیسے کروہ لوگ اللہ جنہیں بیامت کے دن شاید چاسروں کے ساتھ کھڑے ہوں اب اشاروں کنائوں میں بات کا دور ختم ہو گیا قوم سمجھ نیج تیار ہی نہیں بزرگوں کی خدمت میں چوبیس گھنٹے لگے ہوئے لوگ بھی ایک بات ہی ماننی ہوں سمجھ کو تیار نہیں کسی قوم کی دعا مانگی تھی ابراہین علیہ السلام جس کو امت مسلمہ کہا گیا وہ وہ قوم تھی جو صحابہ کرام کی شکل میں سامنے آئی وہ تھی امت مسلمہ اپنے کو مٹا جینے وارے لٹا جینے وارے میری زندگی 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 مقصد تیرے دی کے سر سر راضی میری زندگی کا مقصد تیرے دی کے سر سر راضی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی مقام پر اللہ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ہم اس قرآن کی ذریعے سے وہ کچھ اتار رہے ہیں جس میں شفا ہے شفا کہتے ہیں بیماریوں سے نجات تندرستی اور صحت اب جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے قرآن سے قرآن کی بعض آیات سے یہ تو پھر بھی کچھ لوگ جانتے ہیں اور آیات شفا چھوٹے چھوٹے کتاب جو میں لکھی ہوتی ہیں اور گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر پڑھ کے دم کیا جاتا ہے بلا شبا یقیناً قرآن تمام بیماریوں سے اس میں شفا ہے لیکن لیکن اس جسمانی بیماریوں سے زیادہ مزاج کی خرابیاں عادتوں کی بیماریاں کرکٹر کی بیماریاں اخلاق کی خرابیاں اس سے شفا ہے قرآن اب غصہ ایک بیماری ہے اخلاقی اور روحانی بیماری ہے قرآن اس سے نجات دلاتا ہے جھوٹ بدگمانی تکبر غرور حق تلفی بڑوں کی بیعدبی وردین کی نافرمانی بیماریاں خاندان کے جھگڑے ساس اور بہو کے جھگڑا نند اور بہامت کے جھگڑے یہ بیماری ہے اور ختمنات بیماری اور مجھے کوئی بتا دے کوئی گھر ہے اس سے پاک ان بیماریوں سے شفا پڑھ کر دم کرنے سے نہیں ہوگی اگر ان بیماریوں سے شفا دم کرنے سے ہوتی تو اللہ کے رسول صفحہ کے چوٹی پر کھڑے ہوتے اور سارے مکہ والوں پر دم کر دے شرق بھی ختم کفر بھی ختم ظلم بھی ختم سب ختم یہ مطلب یہ دم کرنے سے ہی جائیں گی بیماریاں یہ نفس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا پڑے گا شنجید کی سے ان بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنی پڑے گی اتنا برا حال ہے اس وقت کہ جو لوگ بظاہر کسی بذرگ سے بیعت بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان بیماریوں سے چھٹکارے کی نیت نہیں ہوتی ان کی اور اس کے لئے کوئی مسلسل کوشش ان لاکھوں میں کوئی چند سو لوگ کرتے ہیں قرآن شفاہ ہے بیماری سے مایوسی حالات کے سلسلے کی مایوسی بھیانک بیماری محلق بیماری ایسی بیماری ہے کہ قرآن کہتا ہے جو مایوس ہوا وہ کافر ہوتا ہے صرف کافر مایوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے ہم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی اکثریت مایوس ہے قرآن کہتا ہے مسلمان مایوس نہیں ہو سکتا اور جو مایوس ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں اب قرآن مایوسی سے چھٹکانہ دلا دا قرآن پر غور کرتے رہنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا چاہے وہ لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں اکیلا بھگ جائے کبھی مایوس نہیں قرآن قرآن سے امت اتنی قدر ضرور ہو گئی ہے کہ اس کے لئے صحیح لفظ بولنا مجھے اس کی حمت نہیں ہو رہی اتنی سخت باتیں کہنے کے بعد بھی میں کمی محسوس کر رہا کیونکہ امت میں یہ شوق ہی نہیں آ رہا کہ قرآن کو سمجھے اور یہاں تو اب تو صورت یہ ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں قرآن کو سمجھنے کا شوق آتا ہے تو پرانے کچھ دیندار اس نوجوان کو روک دیں وہ کہتے ہیں کہ تم جماعت اسلامی کے آدمی ہو گئے تو جواب میں میں کہتا ہوں وہ نوجوان کہے جی ہاں میں کیا بکواس کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں کہ تم زبان سکھا بول لے قرآن کو سمجھنے کیا طریقہ میں بتاؤں گا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ترجمہ پڑھ لیا اور آپ قرآن کے تشریع کرنے بیٹھ لگ گئے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے قانون کی کتاب بزار سے خریدی اور عزالت میں پہنچ گئے بحث کرنے کے لئے اللہ نے چاہا تو دو منٹ کے بعد آپ خود کی رفتار ہو کر جیل میں جائیں کیونکہ آپ نے قانون بالکل نہیں پڑھا آپ نے لاؤ قالیج میں داخل ہی نہیں لیا آپ نے کسی ماہر قانون کی صحبت میں لے قانون سمجھا نہیں اور آپ نے ترجمہ پڑھ گیا آپ پہنچ کے بحث کرنے یہ بھی غلط ہے چاہ الفاظ ہدایت رحمت خوش خبری اور آگے فرمایا دوسری آیت میں شفا ورحمت للمؤمن آپ غور کریں قرآن کے ساتھ اللہ کے پیار کا تذکرہ ضرور ہے اسی لئے تو فرمایا الرحمان علم القرآن یہ لئے کہا الجبار علم القرآن القحار علم القرآن پیار پیار آپ آپ کسی غیر کے بارے میں یہ کہ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے ماں اپنے لقص جگر کے بارے میں یہ نہیں کہیں گی کہ مجھے کیا پرواہ ہے جاؤں بے شک اللہ قحار ہے بے شک اللہ جب بار ہے بے شک اللہ حاکم مطلق ہے ملک الملوک ہے لیکن انصد سے زیادہ اللہ رحمان اور رحیم ہے ہماری عورتیں سو فیصد تقریبا قرآن مجید تو ٹھیک سے شاید پڑھ بھی نہیں پاتی سمجھ نہ تو بہت دور کی بات ہم نے کبھی فکر ہی نہیں کی کیا ہو گیا مجید کچھ سمجھ نہیں آتا قرآن صرف تلاوت کے لئے نہیں آیا ہے اول تو کتنے لوگ سال بھر تلاوت کرتے ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ سال کے روزانہ تلاوت بھی کرتے تو ایک بہت نیک کام آپ ضرور کرتے ہیں لیکن قرآن کا حق صرف تلاوت آپ کے دوست کا خط آپ کے پاس آئے ہے آپ کی ماں اپنا خط لکھے آپ دور کہیں رہتے اور ماں آپ کو خط دہجے آپ حالی اس خط کو روزانہ پڑھ لیا کریں گے بس اور دوست یا ماں اگر آپ سے مطالبہ کرتی ہے تو آپ اس پر عامل نہیں کریں گے یہی سلوک ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں قرآن کیا ہے اللہ کے خط کا مجموعہ ہے اور خط دو قسم کے لوگوں کو لکھا ہے اللہ نے ایک یا یوہن ناش اور یا یوہ اللہین آمن دو پتے ہیں جو ہر خط پر لکھا ہے کسی پتے پتے میں لکھا یا یوہن ناس اور کسی پر لکھا یا یوہ اللہ آمن تو جو یا یوہ اللہ آمن ہیں وہ یا یوہ ناس والے میں بھی داخل ہیں تو ہمارے نام تو دو طرح کے خط ہیں اللہ کے لکن ہم کو کچھ خبر نہیں کہ اللہ نے ہم کو خط میں کیا لکھا ہے آپ کا دوست آپ کو خط لکھے اور آپ اس کو سمجھ نہ پائیں آپ چین سے سوئیں گے کسی کمپنی کا اشتہار آپ نے دیکھا آپ نے اس کو اپنی درخواست بھیجی وہاں سے جواب آیا جواب ایسی زبان میں ہے جو آپ نہیں جانتے آپ اس دن کھانا کھائیں گے اس خط کا مضمون سمجھنے سے پہلے آپ دوڑیں گے بھاگیں گے پتہ لگائیں گے کہ یہ فرانسی زبان میں خط ہے تو میرے شہر میں فرنچ زبان کون جانتا ہے اور آپ اس کی خوش آمت کریں گے کہ اس خط کو بد پڑھئیے اب مجھے بتائیے کہ اس نے کیا لکھا ہے چوبیس گھنٹے نہیں گزرنے دیں گے آپ اس سے پہلے اس خط کو سمجھنے کی بھرکور کوشش کر لیں گے اس کا جواب بھی لکھیں گے لیکن قرآن ہے کہ ساتھ ساتھ سے آپ کو پکار رہا ہے اللہ کا خط ہے کہ ستر سال سے آپ کو آپ پاس آ رہا ہے لیکن آپ نے ایسے کان بن کر رکھے ہے ہمیں کوئی جلتسپی نہیں اللہ کے خط سے اللہ کہتے ہم بڑے کامیاب تاجر ہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم پروفیسر ہیں ہم ڈاکٹر ہیں ہم انجینئر ہیں ہم پولیٹیکل ایپٹیمسٹ ہیں ہم جنرلیسٹ ہیں ہم اخبار میں کام کرتے ہیں ہم کہاں قرآن کے تحصیم پڑھ پائیں گے بھی ہم پاس کہاں ہیتنا وقت بھوگتے گا ہر وہ انسان ہر وہ مرد اور عورت جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا اور قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوئی سیریس کوشش نہیں کرتا خون کیاں سو روئے گا ایسا شخص تو جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس پر لانت بھیجتا رہتا ہے اب غون تو کریں رب قارئن للقرآن والقرآن یلعنه یہ میرے باپ کی اور پیر کی کہی ہوئی بات نہیں ہے یہ بات صادق و مسدوق رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہی کہ قرآن بہت سے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں اور پڑھنے کہ درمیان قرآن اس پر لانت بھیجتا ہے اے اللہ یہ پڑھ رہا ہے اس پر لانت اب قرآن کی لانت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے اس کے حساب سے ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے آپ اتنی پٹائی پر پریشان ہیں ابھی تو شروع ہو یہ پٹائی پھر دیکھیں آئندہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کمزور ہے اس لئے فنا پارٹی کے ظلم سے ہم کو نہیں بچا پا رہا فنا بھونڈوں کے گھنڈا گردی سے ہماری مسجدوں کی اللہ حفاظت نہیں کر پا رہا اللہ کمزور ہو گیا جواب دو بھئی اللہ کمزور ہو گیا شکر ادا کرنا چاہیے پتہ نہیں کیا بات ہے اتنی پٹائی ابھی تک ہماری نہیں ہو رہی جتنی کہ ہم مستحر اتر کو آپ کے سامنے نکال کر پیش کر سکوں یہ میں بڑی بڑی بات کہہ دی ہے میں بہت کم سمجھ بہت کم علم ہوں قرآن کہاں اور میں کہاں اللہ اس بڑے بول کو ماف کر دیجئے لیکن اکابر اہل علم نے آپ کے کلام کو جس طرح سمجھایا ہے ان سے ساجہ اٹھاتے ہوئے ان کا انسان مانتے ہوئے ان کی رہنمائی میں کچھ ارض کرنے کی اگلی نو راتوں میں کوشش کروں گا کہ کیا ہے قرآن یہ جو کہا تبیان اللکھ لشی جو واقعات آج ہو رہے ہیں وہ بھی تو ہر شی میں آتے ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن میں ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پوچھتے قرآن سے اور قرآن والوں سے کہ ان حالات کے وجہ کیا ہے یہ تو قرآن سے پوچھنے کی چیز بہتر حالات تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے قرآن کی روشنی میں قرآن میں ہدایت اور رہنمائی ہے خود اگر قرآن مجید رہنمائی ہمارے سامنے آئی اور ہم نے بے حصوں کی طرح نہیں زندہ لوگوں کی طرح یہ سمجھا تو میں یقین سے کہتا ہوں آپ بقیہ گناہوں سے معافی مانگنا کم کر دیں گے اور اس گناہ کبیرہ سے معافی مانگنا بڑھا دیں گے اور پھر ایک نئے شرے سے تنہائیوں میں اپنے چھپڑ ماریں گیا تماشے ماریں گے اپنے کہ ایسی نماز پڑھتا ہے زلیل ایسی غفلت والی نماز سکھا یہ قرآن نے غفلت والی نماز پڑھنے والوں کو تو قرآن میں کہا گیا کہ یہ بدترین درجے کی جہنم مٹھا رہی ہے فویل للمسلین تباییو بربادی ہو نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ اکبر نماز پڑھنے والوں کے لئے جی نماز پڑھنے والوں کے لئے جو نماز کی طرف سے مکمل طور پر غافل ہیں پڑھتے ہیں نماز غفلت کیا وہ درجہ یہاں پر نہیں بیان ہو رہا جس غفلت میں نماز پڑھتا ہی نہیں یہ ان کا تذکرہ نہیں ہے اس غفلت کا تذکرہ ہے جس غفلت والا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش نہیں کر تباہی ہے بغیر کسی عذر کے جمعات سے نماز نہ پڑھنا اتنا براد جرم ہے کہ اللہ کے رسول جو رحمت للعالمين تھے جو سراب رحمت شفقت اور پیار تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے جب میری مسجد میں نماز جمعات شروع ہو اور میں ہٹ جاؤں اور میں جاؤں ان لوگ گھروں میں جن کے گھروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جمعات سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے میں ان کو ان کے پورے گھروں میں آگ لگا جا کیا ہمارے گھروں میں جو آگ لگائی جا رہی ہے کیا آج ہمارے گھر جو بلڈوز کیے جا رہے ہیں کہیں رسول اللہ کا غصہ تو نہیں تصویر کے اس رخ پر بھی تو غور کرنا چاہیے جہاں آپ سے بات کریں گے ہم وہاں یہ باتیں کریں گے اور جہاں ان بلڈوزر چلانے والوں سے بات کریں گے آگ لگانے والوں سے بات کریں وہاں وہ بات کریں جو وہاں بات کرنی چاہیے افضل الجہاد قلمة حق عند سلطان جائر جہاد کی سب سے على درجہ کی شکل کسی ظالم حکمرہ کے سامنے سچی اور حق کی بات دنکے کی چوٹ پر کہنا تو ان سے بات ہوگی تو وہ کہیں گے آگ سے بات ہوگی تو یہ کہیں دوستو بہت غفلت ہو گئی بہت بہت ہو گیا بہت ہو گیا بہت ہو گیا اب پانی سر سے اونچا ہو چکا قرآن سے رشتے کو جوڑو بہت کم لوگوں نے کہا انشاء میں رمضان میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ آپ سن لی جو جو انشاء اللہ کہہ رہا ہے نام اللہ آپ لکھوا دی جو اور ان میں سے جو وعدہ خلافی کرے پھر آپ اس کو وہ سزا دی جو آپ کا حق ہے چھوڑیے گئے نہیں اللہ یہ انشاء اللہ مزاق بنائے ہوگا ہے ہر دفعہ ہر بیان میں ہم کہتے ہیں انشاء اللہ لیکن کبھی وعدہ پورا نہیں کر ایک کھیر بڑا رکھا ہے علماء سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی مت سمجھئے کہ آپ قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن کے سمجھنے کے درجات اتنے ہیں کہ اگر کوئی ایک لاکھ سال تک ساری دنیا کے سب سے بڑے مفسروں سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے تو اس ایک لاکھ سال میں بھی اس کو حسرت رہے گی کہ ابھی میں بہت کم سمجھ سکا اور نماز کہتا ہوں اللہ کے بندوں آپ کی راتیں قرآن کے ساتھ چونی گزرتے اللہم آنس بھی وحشتنا اب یہ دعا مانتے ہیں ختم قرآن کے موقع اللہ یہ قرآن میری تنہائیوں کے رفیق بن جائے تنہائیوں کے رفیق مبائل ہوتا ہے تنہائیوں کے رفیق تصویریں ہیں تنہائیوں کے رفیق فلمیں ہیں تنہائیوں کے رفیق کیا کیا ہیں مجھ سے نہ کہلوا تو بہتر ہے تنہائیوں کے رفیق قرآن قرآن ہے قرآن رمضان مبارک کے اندر ہی یہ کوشش شروع ہو جانی چاہیے کل سے صبح سے کہ بھئی ایک آیت کا مطلب سمجھ میں آ جائے ایک آیت نہیں کر سکتے اب ارے بولو بھئی چمم قبرستان میں بات کر رہا ہوں آپ ایک آیت کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کر سکتے علماء کی کمریں ٹوٹ گئیں قرآن کی تفصیریں ترجمہ لکھتے لکھتے ہر زمان میں قرآن کے ترجمہ لکھ دیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آیت کے ترجمہ پڑھ لیں اور حاشیہ پر جو تفصیر مختصر سیوہ پڑھ نہیں بہت مشغول ہیں اس مشغول کی سزا ملے گی جب ملک الموت آئیں تب پتا چلے گا تب پتا چلے گا کہ کتنا بڑا موقع ہم نے گمایا ہے تب آپ اللہ میں سے کیا کہیں گے اللہ نہ کرے رب جعون لالی عمل عمل صالح ترضا اللہ دوبارہ زندگی دیتی بڑی غلطی ہو گئی اس زندگی کو برباد کر کے آ گیا اب اس مرتبہ ایشی غلطی نہیں کروں گا اللہ طرح کی طرف سے ڈانٹا جائے گا کہ اللہ چھپ ہو جا کمی نے اب دوبارہ نئی موقع ملے گا اب جاؤ جاؤ بھرکتی ہوئی آگ میں ڈال دو اس کو زکون پلاو اس کو کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈالو اس کے پاس وقت نہیں تھا میرے کلام کو سمجھنے کا بہت مشغول تھا یہ اب بتا دو اس کے مشغولیت کی اوقات اس کو چلائے گا ایل المفر کہاں بھاگوں جواب ملے گا کھلا لا وزر الى رب کا یوم اذن کہیں بھاگنے کی گنجائش نہیں کہیں نہیں بھاگ سکتا میں بہت سمجھانے والوں نے تجھے سمجھایا لیکن تُو ٹالتا رہا کل کرلوں گا پرسوں کرلوں گا ایک مہینے کے بعد کرلوں گا بیٹی کی شادی ہو جائے تب کرلوں گا حج کرلوں تب کرلوں گا یہاں تک ملک الموت آگیا اللہ تتوفاہم الملائکت ظالمی انفسہم اس حالت میں فرشتے تمہاری روح خفض کریں گے کہ تم اپنے آپ کو برباد کر چکے ہو اللہ اس رمضان میں اس تے بڑے گناہ سے آج ہم سب معافی مان اب قرآن تو سمجھیں گے یہ بے وفائی جو قرآن کے ساتھ کی ہے ہم نے اللہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا قرآن پر ایمان رکھنے والے اور نا سمجھ قرآن پر ایمان رکھنے والے اور بے خبر قرآن پر ایمان رکھنے والے اور درشت زدہ گھبرائے ہوئے اور مایوس قرآن پر ایمان رکھنے والے اور آپس میں جھگڑے رکھنے والے ہوئے ہوئے بہتے ہوئے ہوئے عباً شروع ہو چکا ہوگا نہیں شروع ہو چکا آج باری کب کس کی آئے گی بس اتنا برات شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کو مرتد ہو جائے قرآن سے چمٹ جاؤ قرآن والا بن جاؤ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن اپنے والوں کے لئے شفاعت کرے گا اپنے والے قرآن والا قرآن والے کون ہیں جو سالمِ رمضان میں قرآن پڑھ لیں انہیں قرآن والا کہیں گے جو اببہ کے انتقال کے بعد تین دن تک قرآن پڑھ لیں وہ قرآن والے ہیں سابون والا کس کو کہیں گے جو نہاتے وقت سابون لگا لیں وہ سابون والا ہے سابون والا تو وہ ہیں جس کی روزی روٹی سابون سے مبسکہ ہے بیچ رہے خرید رہے مال آ رہے مال جا رہے سابون 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 ہر طرف سابون اس کے گھر کے قریب سے سابون کی خوشبو آتی اس کے دکان کے سامنے سے گزرنے والے کو سابون کی مہک آتی یہ ہے سابون والا چائے والا کس کو کہیں گے جو صبح شام دو وقت چائے پی لیں چائے والا تو بھائی اسے کہیں گے جو چائے کا کروبار کرتا ہے دن رات چائے 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 قرآن والا اسے کہیں گے جس کے ہر وقت دل دماغ قرآن میں لگا رہے ہیں وہ علماء جو قرآن والے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں تو قرآن ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور بولتے ہیں تو قرآن ہی کے بارے میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ آسان کرے آہندہ راتوں میں میں کچھ قرآن مجید کی مختلف ذہنمائیہ کچھ تبتیب کے ساتھ بیان کر سکوں مجھے بہت کم علم آتا ہے بیوان کرنے کا سریقہ بھی نہیں ہے عمل تو بالکل ہی زیرو ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ستاری فرمائے ہوئے ہیں اللہ ستاری فرمائے رکھے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے خشامت کرتا ہوں اب قرآن سے اتنی فاصلہ اب نہیں رہنا چاہیے اب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہر مرد ہر عورت کریں ہر نوجوان عزیز لڑکا اور لڑکی کریں یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے صوبے ہی سے قرآن کی یہ بہت اہم تعلیم کے سلسلے میں چرچہ اور بحث شروع ہوئی ہے اللہ ان بچیوں کو حجرِ عظیم عطا فرمائے ہو اور اس بہانے اس کو ایک مصبت رخ دیجئے ہر لڑکی ہر لڑکا قرآن سے واقع ہو یہ قرآن میں کیا موٹی موٹی باتیں آئی ہیں ایسی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں کہ اگر آدمی ان کتابوں ہی کو غور سے پڑھ لے تو مختصراً اس کو معلوم ہو جائے گا in short کہ قرآن کیا کہتا ہے ترحید کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے رسالت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے آخرت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے تقدیر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے فرشتوں کے بارے میں جنت دوزق کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے شریعت کے کن کن اجزاء ہیں کیا کیا عبادات اخلاق معاشرت معاملات کاروبار شادی بیان ان سب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہو مجھے غیر مسلم قوموں سے میرا کچھ چھوڑا بہت رابطہ ہے آج میں اس تاقرات میں اس مسجد میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ سکھوں کو جتنی معلومات اپنی مقدس کتاب گروگرن صاحب کے بارے میں ہے اس کا ون پر ملین بھی آج کے مسلمانوں کو قرآن کے بارے میں نہیں چلو بر پانی میں ٹوب ملنے کے بارے میں سکھوں سے ان کے پروفیسر ان کے ڈاکٹر ان کے انجینئر ان کا دیہاتی کسان ہن پر ان کی عورتیں بات ہو کرتا ہوں تو ہر دو تین جملے کے بعد گروگرن صاحب کا کہ کچھ وانی وہ پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں ان کو زبانی یاد ہے عشق ہے کیا آخری نبی کے امتی ہے اس قدر سست اور کاہل اور بے وفا ہو گئے کہ ہم نے دو تین فیصد بچوں کو مدرسک بھیج کر ہم فارغ ہو گئے اب یہ حافظ اور عالم بنے ہمارا کام حافظ عالم بننا تو چھوٹ کی بات ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام تو مسجد کے ٹرسٹی بن کر حافظوں اور عالموں پر حکومت چلانا ہے حافظوں اور عالموں کو اپنے نوکر بنا کے رکھنا ہے اب اشاروں کرایوں میں امت نہیں سمجھ رہی چالیس سال تو میں مجھے ہو گئے اب بتا نہیں کتا وقت باقی ہے اب اشاروں کرایوں میں نہیں اب میں صاف اور سخت لبو لیجن میں بات کروں گا مجھے نہیں معلوم کب تک مجھے موقع نصیب ہے اور یہ بھی مجھے نہیں معلوم کہ ہوش میں آئے گی یہ امت کی نہیں آئے گی نشہ ہے نشہ دنیا کی محبت کا پاگل ہو گئے ہیں لوگ مال کی محبت میں شہوتوں کی محبت میں غیر سنجیدہ کاموں میں دل کے اندر موت آگئی رکھیو غالب مجھے استلخ نوائی میں معاف رکھیو غالب مجھے استلخ نوائی میں معاف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں موسیقی